السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نقبی خفتین و عزرات ڈیبیٹ ایٹ میں آج مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں آمنہ حسن شیخ صاحبہ تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے شوکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں شباز خوصہ صاحب ماہر قانون ہے وہ جوائن کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں حسن رضا پاشا صاحب بھی جوائن کر لیں گے معاملات آج بہت زیادہ عدالتی سطح کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اہم مقدمہ تاریخی مقدمہ مخصوص نشستوں کا اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ مخصوص نشستیں اس پر پاکستان تحریک انصاف اور بلیک سنی اتحاد کاؤنسل ان کا حق ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا حق ہے یا پھر یہ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی اس معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی عدد کیس کا معاملہ بھی ہے لیکن گفتگو کا آغاز میں ایک ایسے ٹوپیک سے ایک ایسے مقدمے کے حوالے سے یا ایک ایسی خبر کے حوالے سے کر رہا ہوں جو شاید ہر پاکستانی کو کنسان کرتا ہے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا اور اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے آمنہ حسن صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھے اپنے فون دے سکتی ہیں Really? Am I allowed to listen to your calls? There's a password on it you can't use my phone اب میں اس کے اوپر وائس نوٹ سن سکتا ہوں جو آپ کے پرسنل کمیونکیشن ہے نہیں آپ تو بالکل نہیں سن سکتے ہرگز نہیں سن سکتے آپ حکومت ہیں کیا میں آپ کے فون کے اوپر آپ کی کسی کالیگ کے ساتھ فیملی میں کسی کے ساتھ والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ کلاس فیلوز کے ساتھ conversation سن سکتا ہوں Not at all تو آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ باقی شہریوں کی گفتگو سننے کی اس کو اجازت ہونی چاہیے میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی حکومت ایسا چاہتی ہے ایک notification آیا اس notification میں allow یہ کیا گیا ہے کہ ملکی مفاد میں ISI کا اٹھارویں گریڈ کا افسر time to time جس کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے وہ نومینیٹ کرنے کے بعد وہ سن سکتا ہے ہماری calls بالکل ایسا کہا گیا اور وہ صرف کہا گیا ہے قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر and I think which is a very legitimate thing کیونکہ جب بھی کوئی بھی چیزے قومی سلامتی کیسے ثابت ہوگی کہ یہ ایشو اس بندے کے فارن دیکھیں اس کی guidelines of course دی جائیں گی just a notification notification میں تو guidelines نہیں دی جاتی اس کی guidelines دی جائیں گی there is a proper legal procedure that has to be followed کوئی بھی notification کسی بھی چیز کا جب جاری ہوتا ہے کوئی نئی authority بنتی ہے کوئی نیا شخص کسی چیز کے لئے point ہوتا ہے تو اس کے جو تی او آرز ہوتے ہیں وہ نوٹیفکیشن میں نہیں دی جاتے وہ obviously there will be proper guidelines کی what thing qualifies as قومی سلامتی so that will be given اور یہ تو عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والوں نے ایسے شور مچایا ہے وہ خود کہتے تھے جب تب حلال تھا اب جب گممنٹ نہیں کیا ہوا اور پی ٹی آئی والوں سے بھی سوال کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی اچھی بات تو چھوڑیں بری بات غلط بات بھی ہے تنقید بھی ان پر کی جا سکتی ہے وہ بھی آپ کی حکومت نے اجازت نہیں دی چلانے کی کوئی اس کا بھی نوتیفیکشن ہے آپ کے پاس کچھ چیز ہے بخرے نوتیفیکشن ہے آپ اپنے وزیر اطلاع تنواد سے کہے وہ یہ انyears�ے کام کے خود�ja سٹریٹمنٹ دے دیں کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی چلیں تو پھر ہم آپ مجھے بتائیں کہ مجھیں آپ اگر حکومت پہ اک dizendo نشنل ٹیویشن کے پی ٹیوی کے اوپر جبیاںہ قومی اسمبلی کی کاروائی چل رہی ہی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی تحریک انصاف کا روکن تصویر عمران خان کی لے کر کھڑا ہو جائے تو وہ سنسر ہو جاتا ہے دیکھیں نیشنل ٹیلی ویژن جو ہے وہ نیشنل پولیسی کو فولو کر رہے that's a different thing but آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہیں میری گورنمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے آپ کو روکا ہے ایسی کچھ چیز کرنے سے you have to substantiate آپ لوگوں نے تو ٹویٹر بھی بند نہیں کیا نہیں میں نے تو نہیں کیا لیکن وہ the point is کہ اس وقت آپ دفاع کر رہی ہیں اس بات کا کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ ریسیونگ انڈ پر ہوں اور ہم اس وقت بھی یہی بات کر رہے ہوں گے it's not my problem it's not my personal issue but the point is کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو الاؤ کیا ہے یہ آئین کا آرٹیکل ہے 14.1 یہ کہتا ہے the constitution of the Islamic Republic of Pakistan the constitution provides for the fundamental right to privacy جو privacy ہے اس میں مخل ہونے کے لیے اگر ریاست کے پاس save and accordance to law بھی لکھا میں آگے جانے لگا تھا یہی کہ جو law کے مطابق ہے وہ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی جج کے سامنے ایک شخص کا انفرادی مقدمہ رکھیں بتائیں اور عدالت کو satisfy کریں کہ اس شخص کی گفتگو کو سننا record کرنا اس وجہ سے ضروری ہے میں understand کروں گا بھٹ یہاں پر جو notification ابھی تک سامنے آیا ہے جو اس کی تفصیل اب تک سامنے آئی ہے میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کے بعد جو سب سے سینئر جج ہیں سینئر کے انہیں جج منصور علی شاہ انہوں نے چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران اس ریاست اور اس ریاست میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا تھا پروڈیس سنوائیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں why is it اور یہاں پر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ صرف یہ بات نہیں ہے یہاں پر کسی خاص انڈویجیلز دہشتگردوں کی بات نہیں ہو رہی پاکستان کی موزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج سائبان اس تمام صورتحال سے گزر رہے ہیں سنوائیں اتر مناللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا یہ آپ نے اتر مناللہ صاحب کو بھی سن لیا ہے مجھے دیگر گیس سے بھی سوالات کریں لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز سنوانا چاہتا ہوں ایک خاتون ہے جن کو شاید آپ اپنی لیڈر مانتی ہیں ان کی گفتگو ہے ٹیپنگ کے حوالے سے سنوائیے مریم نواز صاحبہ کیا کہتے ہیں پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیوٹ کانورسیشن تھی پرویز عشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی اس نے اس کو کیوں آن ائر کیا پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے میں اور پرویز عشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کیلئے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دیں پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی وہ گورمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے یہ والی مریم نماز کے در ہے ابھی بھی در ہی ہے آپ لوگ دیکھیں ہمارے ملک میں میڈیا کا یہ کام بن چکا ہے کہ انہوں نے ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے باتوں کو سنسری پھلانے ہوتا ہے let me tell what her statement means انہوں نے جو بات مریم نواز said I stand with her then and I stand with her today please let me explain the thing is وہ کیا بات کر رہی ہیں number one کل کی نوٹیفیکیشن میں بہت لیلک آ گیا کہ قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر اگر کوئی چیز پاکستان کی سوورینیٹی کو کو ایمپیکٹ کر رہی ہے تو تب یہ آلاو کیا جائے گا and as I said اس کے لیے پراپر ٹی او آز پراپر گایڈلائنز بنای جائیں گی number one number two مریم نواز صاحبہ یہ کہہ ہی ہے کہ میری ایک پرسنل کانورسیشن اگر اس وقت کی سیچویشن کے مطابق number one وہ قومی سلامتی کو نہیں پاکستان کی ان کی کانورسیشن number two جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو اون ایر کیون کیا گیا کل کا نوٹیفکیشن کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ قومی سلامتی کے لیے کسی کی بات سنیں اور اس کے بعد اس کو میڈیا چینل پر چلائیں اس کو ٹویسٹ کریں اس کے اوپر سنسنی پھنائیں مڈ سلنگنگ کریں لوگوں کے اوپر so what she is saying even she would stand by it today کل کا جو نوٹیفکیشن اس کا اس پیس کانورسی چلا نہیں سکتے اس پر کسی شخص کو بلیک ملنگ کے لیے اگر وہ استعمال بلیک ملنگ کے لیے استعمال ہی ہو سکتا کل کا نوٹیفکیشن یہ بھی نہیں کہتا صرف سویئنٹی اور پاکستان کی لیے ان کو یہ علاوہ کیا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں and before I go to بسرا صاحب جو ہیں بڑا مسکرار ہیں اس تمام گفتگو کے اوپر حسن رضا پاشا صاحب پہلے میں آپ کا اپینین لینا چاہتا ہوں کیا حکومتیں ان کو یہ اجازت دے دینی چاہیے without a proper mechanism کہ کسی کو کوٹ کو انوالف کریں ہائی کوٹ کے لیول پر پرمیشن لیں ثابت کریں کہ اس شخص کی جو ہے وہ گفتگو اس کو ریکارڈ کرنا اس کی جاسوسی کرنا یا سننا کہ یہ کیا کچھ کر رہا ہے یہ ضروری ہے جاننا پہلے یا پھر کوئی ایک شخص جو ہے وہ یہ اختیار رکھ سکتا ہے کہ وہ ڈیکلیئر کر دے کہ فلان شخص جو ہے وہ ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے لہٰذا ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے کہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے دہشتگرد ہے اور ان کو اگر سرونس کر لی ہے ان کی تو اس کے لیے کسی میکنزم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں وہ ضرور یہ کرتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جناب عمران خان صاحب جب وزیراعظم پاکستان تھے تو انہوں نے کہا ایجنسیز کا کام ہے ٹیپ کرنا کاش آپ وہ بھی کلپ ڈونڈ کے سنا دیتے ہیں سر میں بھی کاش کاش ہی کر رہا ہوں اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے لیے میں بھی کاش کاش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں سنوا آپ بتائیں نا میں تو چاہتا ہوں کہ میں سنوا دوں وہ خان تھا آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایجنسیز جو ہیں یہ ٹیپ نہ کرے تو کیا کرے ان کا کام ہے ٹیپ کرنا اور یہ بلکی سلامتی کے لیے ضروری ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ کرے ان کو جسٹیفائی کیا وہ بھی غلط تھا اور آج جو کیا گیا ہے یہ ایک چیز کا کریڈٹ آپ دیں کہ ایک قانون ہے ایک ایٹ ہے نائنٹین شفٹی سکس کا جس کے تیت سرولنس کے لیے کہا گیا اب اس کو یوز ہو سکتا ہے یا میس یوز ہو سکتا ہے اگر یوز ہے تو وہ پراپر یوز ہے کہ کسی دہشتگار یا کسی ایسے گروہ کی بات ہم نے ریکارڈ کر دی ہے اور یس یوز ہوگا کہ آپ کسی پرائیویٹ شخص کی کسی سیاستدان کی یا کسی اور جو جو دوستوں کی جو کہ دہشتگردے کے زمرے میں نہیں آتے ان کی اگر گفتگوٹ ٹیپ کرتے ہیں تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ آئین کی روح کی منافی ہوگا تو لہذا اس ملکہ وزیراعظم سر اس ملکہ ہم نے وزیراعظم کی کنورسیشن ان کے دفتر میں ہونے والی کنورسیشن عمران خان کی بھی اور شباز شریف کی بھی ہم نے وہ دونوں میڈیا پر لیک ہوتے دیکھیں ہم نے سابق چیف جسٹس کی فیملی کی گفتگو ایک اور وکیل کی فیملی کے ساتھ وہ سنی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک سنی ہم نے دیگر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ سنی یہ ساری جو سٹیٹ ہے اس وقت اس طریقے سے ایک ملک جہاں پر آپ انویسمنٹ سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر حکومت ایسے نوڈیفیکشنز کر رہی ہے کہ ملکی سلامتی ملکی سلامتی کو ڈیفائن کرنے کے لئے کوئی فورم کوئی دارہ کوئی عدالت کچھ تو ہونا چاہیے کہ جہاں پر پہلے آپ سیٹسفائے کریں ان کو کہ ہاں ہم اس شخص کی اجازت لینا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں یا ایک اٹھارویں سکیل کا شخص جو ہے وہ بیٹھ کر یہ خود سنگل ہینڈڈی ڈیسیجن لے سکتا ہے جی بلکل آپ نے درست کہا اس کے لئے میں نے لفظ دو الفاظ یوز کیے ایک یوز اور ایک ویس یوز اگر آپ ویس یوز کریں گے تو جو آپ فرما رہے ہیں بلکل درست ہے ایک ٹیپ میں نے وہ بھی سنی کہ دہشت گردوں کی میٹنگ اخوانستان میں ہو رہی تھی اور ہماری ایجنسیز نے وہ ریکارڈ کی اور وہ سنوائی اور انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں طالبان لیڈر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کنفرسیشن ان کی آپس میں ہوئی اور یہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے یہ سپارٹ تیار کیا گیا یہ بھی میں نے سنی اگر وہ ہے تو وہ یوز ہے اور جو باقی باتیں آپ نے کی ہے وزیراعظم پاکستان کی اور باقی وقلاء کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں تو یہ مسیوز ہے مسیوز تو ہر روح کا ہوتا ہے صحیح آچھا چلیں شوکت بسرہ صاحب مجھے شوکت بسرہ صاحب شوکت بسرہ صاحب عمران خان صاحب کا اپینین ہمیں یعظی میں انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یہ ان کا کام ہے ایجنسیوں کا کام ہے آئی ایس آئی کا اداروں کا کام ہے باقی کال ٹیپنگ دو لوگوں کے درمیان گفتگو اس کے اوپر جو موقف تھا آج ان کا موقف یا حکومت کا موقف مختلف ہے آپ آپ نادم ہیں جو اس وقت آپ نے پوزیشن لی تھی آج آپ کہتے ہیں کہ آپ سے اس وقت غلطی ہوئی صاحب نقبی صاحب جو آج کی صورتحال ہے نا سیاست قانون آئین اخلاقیات کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آج اگر آپ کامپیئر کریں پاکستان کو ہمارے دور سے تو صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں مارشلہ سے بھی بدترین آلات ہیں بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور یہ کہنے کو سو کالڈ پپٹ حکومت ہے جو دمیز ہیں ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے جو حکومن کو ملے گا یہ پابند ہے اس حکوم کو فالو کرنے کی اور دیکھئے یہ خاص طور پر جو شریف خاندان کی سیاست ہے یہ تو ہے یہ آڈیو اور ویڈیوز پر مشتمل بڑے فخر سے کہتی ہیں مریم صفدر جن کا بھی آپ نے چلایا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت سارے ایمپورٹنٹ لوگوں کی ویڈیوز ہیں اور میاں نواز شریف نے پچھلے دنوں کہا میرے پاس ساکر بن سار کی آڈیوز ہیں ان کے پاس کہاں سے سسٹم آ گیا یہ بھی تو انہی سے لیتے ہیں نا جو آج یہ مانگ رہے ہیں ظاہرش یہ ہے کہ آج عملی طور پر پاکستان میں ہم کلیپس کر چکے ہیں اس وقت یہ کہنے کو یہ فیس کے طور پر کیونکہ یہ عوام کے نمائندے تو ہے نہیں ہیں یہ تو بالکل جیسے انٹرم سیٹ اپ چل رہا تھا ایک سال پہلے وہ بلائیا جا تھا کاکڑ کو اور محسن نقوی کو آج بلکل یہ بھی وہی ہیں اور جو ان کو حکم ملے گا وہ کیا جائے گا دیکھیں ابھی پاشا صاحب نے ایک بات کہی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو پاکستان کا معاملہ ہو سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہے لیکن آج تک کی جو آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں وہ ان کو ذرا دیکھ لیں کیا میاں نواز شریف کی ریکارڈ کری گئی مریم بی بی کی کی گئی ہماری کی گئی وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم عمران خان کی کی گئی آگے چلتے ہیں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے اور یہ بات آئی سامنے جب یہ آڈیو ویڈیو کو ابھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے اسلامباد آئے کورٹ نے وہاں کہا کہا جاتا ہے کہ ہر سیاستان کو بلکہ عمران خان صاحب نے کوٹ کیا کہ جنرل باجور نے یہ مجھے کہا عمران خان کو کہا کہ آپ آپ اپنی حد میں رہے سب لوگ آپ سب لوگوں کی ہمارے پاس آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں آج یہ کالا قانون کیوں آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ اسلامباد میں جو کیس زیر سماعت ہیں ججز کے یہ حکومت تو فسیلیٹیٹر ہے یہ حکومت تو سہولتکار ہے وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگائے گئے ہماری آڈیو ویڈیوز بنائی گئی اور میری بہن تو خر بچاری میں سمجھتا ہوں وہ کو جواب نہیں دے پا رہی تھی اور جسٹی بھائی نہیں کر رہی تھی لیکن میں آج آپ کو آپ بتا دوں ایسے کبہ نہیں ہمیشہ جب آپ کا یہ جالسازی والا نظام یہ جالی حکومتیں ختم ہوگی پھر آپ دیکھیں گے پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی لیکن ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے جو اس وقت محول پاکستان میں بنا ہوا ہے لیکن وزیر قانون جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کا معاملہ ہو یا پھر دیگر بڑے بڑے واقعات جو پولیس افسران لاہور میں شہید ہوئے ان لوگوں کو جو پکڑا گیا جو اس میں انوارڈز تھے وہ سارا کچھ کال ریکارڈنگ کے ذریعے ہوا تو ہی کہیں نہ کہیں ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تو موجود ہے اور آپ بھی اس طرف اشارہ کریں لیکن سیاسی لوگوں کی مجھے شہباز خوصے صاحب شہباز خوصے صاحب کے پاس جانے تھے ایون ایپی ایس کے جو کلپٹس تھے وہ بھی اس سے پکڑے گئے ایمنا ایک بات کہی ہے آپ اس کے ایس او پیز بنائیں ہم کب کہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے ڈرانے دمکانے کے لیے جیجز کو ڈرانے دمکانے کے لیے بکلا کو ڈرانے دمکانے کے لیے صحافیوں کو دمکانے کے لیے آپ اس قانون کا استعمال کریں یہ بہت غلط ہوگا صحیح صحیح مجھے شہباز خوصے صاحب آفٹر دو بریک بریک کے بعد آوں گا میں آپی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ اور ہماری جو انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں ان کو سمجھنے والے لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں بات کرتے ہیں آفٹر دو بریک شہباز خوصے صاحب بریک سے پہلے آپ نے سنا حکومت کی ترجمانی کرنے والوں کا کیا موقع ہے شوکت بسرہ صاحب نے بھی بات کر دی یہ جو فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے ایکسس آپ کے ڈیٹا دیکھ رسائی آپ کے فون آپ کے آڈیو میسیجز وائس نوٹس آپ کی ٹیلی فون کالز آپ کے ایدروائز میسیجز اب یہ ڈیسیشن کیا پاکستان کی آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں اس کا چپٹر ہے آرٹیکل فورٹین ون ہے کونسٹیوشن آف پاکستان کا اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ڈیریکشن درست ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے جو کر رہی ہے آپ کے گیس کو جی میرا سلام انسیڈنٹلی اس آڈیو لیگز کیس میں نجم ساکیب صاحب کا جو کہ ساکیب نصار صاحب کے بیٹے ہیں ان کا بھی وکیل میں ہوں اور ایک کانورسیشن جو کہ سردار لطیف خوصہ اور بشرا عمران کے درمیان ہوئی جو کہ ان کی کلائنٹ ہیں اور وہ آڈیو لیگ کی گئی ان کا بھی وکیل میں ہوں اور یہ میرے ہی کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ آڈر پاس کیے آپ پہ یہ ایک سال سے کیس چل رہا ہے اور اس میں بار بار یہ اس میں ایجنسیاں آتی ہیں سرکاری ڈیفرنٹ ایجنسیاں ایف آئی اے آئی ایس آئی آئی دی پرائم نسٹر ہاؤس یہ سب کو بلایا گیا اس میں ساری تیلی کوم انڈسٹری کو بھی بلایا گیا سب سے پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آثورٹی ہے آپ کے پاس جو آپ آڈیو لیکس کر رہے ہو تو ان میں ان سب نے ڈینائے کیا کہ یہ آڈیو لیکس کر ہی نہیں رہے اور اس کی سال کی ہرنگ کے بعد جب یہ بات اس تک پہنچی تو میں نے ٹیلین اور کا جواب ان کو ہائلائٹ کر کے بتایا کہ یہ سارے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے آج تک کوئی وارنٹ ایشو نہیں کیا مگر ٹیلین اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ایکوپمنٹ جو ہے ان کو پروائیڈ کر دیا ہے اپنے لائسنس کے مطابق جس سے یہ جنسیاں جو ہیں یہ ریکارڈنگ کر سکتی ہیں اور اس کے اوپر ہماری کوئی سپرویزن نہیں اور اس میں کوئی نہیں بتایا گیا کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا تو یہ اس کے اوپر جسل باویر ستار صاحب نے ان سے دوبارہ جواب مانگے اور پھر بتایا گیا کہ یہ ٹیلی گراف ایکٹ جو کہ اٹھارمی صدی کا ایک 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 ہے اس میں ایک شک موجود تھی جب یہ نہ ٹیلی فون ہوا کرتے تھے اور نہ ووٹس ایپ اور میسیجز ہوا کرتے تھے تو اس میں ایک شک موجود تھی جو کہ گورے نے قانون بنایا اپنی کمیونکیشنز کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کو وہاں پر تھا کہ یہ انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے ٹیلی گراف اور اس کو یہ بہانہ بنا کر ادھر یہ ایکوپمنٹ سپلائے کی جسٹیفیکیشن بنائی گئی اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے قانون کا بڑا تفصیل معاینہ کیا اور یہ مسئلے بہت دیر سے چل رہے ہیں آڈیو لیگز کے اور اس پر حکومت وقت نے ایک 2013 میں فیر ٹرائل ایکٹ نکالا کہ اگر آڈیو ٹیپنگ کی ضرورت بھی پڑے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیونکہ انسانی بنیادی حقوق ہے پرائیویسی میں بات کرنا اپنے گھر میں رہنا اور اپنے گھر کی چار دیواری میں اور اپنے فون کو بھی اپنے گھر کی طرح ہی سیف سمجھنا تو یہ اس کا حق ہے اور ایک پاکستانی کا حق ہے تو اس حق کو نیشنل سیجوریٹی کے ساتھ کیسے بیلنس کرنا ہے کہ اگر کوئی دہشتگردی کی کاروائی ہے یا کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ ہے تو کس طریقے سے اس کو ٹیپ کیا جا سکے تو ایک میکنزم ایک فیر ٹرائل ایکٹ میں دیا گیا جو کہ 2013 میں آیا جہاں پر یہ تھا کہ اٹھارویں گریٹ سے نیچے انیس ویڈ گریٹ سے نیچے کوئی آفیسر نہیں ہوگا ان ایجنسیز کا جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس جگہ پر یا اس شخص کی آڈیو ٹیپنگ مقصود ہے اور اس میں وہ اپلائے کرے گا منسٹری آف انٹیریئر کو منسٹری آف انٹیریئر اس کو سرٹیفائی کرے گی کہ ہاں جی واقعی ہی ایسے ایسے محرکات ہیں جس پر ایک وائر ٹیپنگ کی اجازت دینی چاہیے اس پر منسٹر ریکویسٹ کرے گا کہ اس کا وائر ٹیپنگ کا وارنٹ ایشو کیا جائے اور وہ جو ریکویسٹ ہے منسٹری انٹیریئر کی وہ ایک جیجز کے کمیٹی کے آگے جائے گی جہاں جیج اس کا مطالعہ کریں گے کہ کیا یہ آڈیو ٹیپنگ علاو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور پھر یہ آڈیو ٹیپنگ ہو سکے گی جو کہ کانفیڈنشل رکھی جائے گی اچھے یہ سارا کانون موجود ہے اور یہ کانون جو ہے یہ دو ہزار تیرہ کا کانون ہے اور آج کا نوٹیفیکیشن اس پر بابر ستار صاحب نے آڈر کیا کہ جتنی بھی وائر ٹیپنگ ہو رہی ہے ٹیلی فون کمپنیز کو کہا کہ آپ اس کو بند کریں اور اگر آپ کریں گے تو آپ اس کے خود ذمہ وار ہوں گے اس پر آل اپ آس ایڈن یہ سارے ایجنسیز آگئی کورٹ میں اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی چیخیں مارنی شروع کر دیں اب اگر آپ دیکھیں تو نہ نجم ساکیب صاحب کی آڈیو ٹیپنگ میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ انوالڈ ہے اور نہ بشرا عمران کے اپنے وکیل سردار لدیخ خوصہ سے بات کرنے میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا انوالڈ ہے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی کہ یہاں پر سارے سیاستدانوں کی آڈیو لیکس ہوئیں سارے سیاستدانوں کی نہیں یہاں پر بزنس مین کی آڈیو لیکس ہوئیں یہاں پر ہر قسم کے بندے کی آڈیو یہ ریکارڈ کر کے کیونکہ یہ بغیر قانون مریم نواز صاحبہ اور پربیز رشید صاحب کے درمیان بھی جو گفتگو ہے وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی میٹر نہیں ہے میں تو کہوں گا جنلس کی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے ان کو سنا کر تو یہ اس کو جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا لاس لیٹ پر کہ میں آڈیو لیکس کو نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز پر نہیں روکتا کہ آپ آڈیو ٹیپنگ کو مگر آپ اس کو فیر ٹرائل ایکٹ جو کہ قانون موجود ہیں اس کے تحت کریں گے کیونکہ اس قانون میں کافی سیف گارٹ دیئے گئے ہیں خوصہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں محمد حسن صاحبہ یہ دیورنگ ٹرائل جو ہے وہ قوانین آ جانا یا ایک معاملہ جو عدالتوں میں ٹیک اپ ہوا ہے اس کے اوپر اچانک سے کوئی جی خوصہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹیمٹ ہے یہ اس آرڈر کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انیس سو چھپن کے قانون کے مطابق نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے جبکہ ابھی پچھلے ہفتے کا آرڈر ہے جسرس بابر ستار صاحب کا کہ اگر آپ نے کوئی وائر ٹیپنگ کرنی ہے تو آپ اس کو دوہزار تینا میں یہی پوچھ رہا ہوں آمنہ حسن صاحبہ آمنہ حسن صاحبہ جو ٹربنلز والا معاملہ چل رہا ہے آپ ٹربنل کے اوپر پہلے ایک آرڈیننس لاتے ہیں پھر آپ قانون سازی کر دیتے ہیں قانون سازی کرنے والے اور جو آرڈیننس جاری کرنے والے ہیں بطور قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں انہی ٹربنلز میں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹربنل کون ہوگا کون سنے گا فیصلہ کس کا اختیار ہونا چاہیے کہ ریٹائر جج کو بھیج دیں یہ کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے دفتر میں موجود تھی آپ نے ایک ٹیلی فون کال آئی اور آپ نے کہا کہ بھی میں فون پر بات نہیں کر سکتی کیا آپ کو پاکستان میں ہی یہ کہنا پڑا یا آپ نے جب باہر ایجوکیشن حاصل کی وہاں پر بھی آپ نے کسی کو کہا کہ میں فون پر بات نہیں کر سکتی did you feel safer when you were outside Pakistan no no I probably felt safer when I was outside your office اور میرا خیال ہے میں نے اس لی کا فون پر بات نہیں کر سکتی بکہ آپ کے ساتھ میں آفیس میں بیٹھی تھی and there are certain things which I would not like to discuss in your presence so that is why you want to listen to whatever as a government آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کوئی بھی بات کر رہا ہوں آپ وہ سنیں میں بالکل ایسا نہیں چاہتی لیکن اگر آپ میرے قوم کی لیکن آپ یہ نہیں چاہتی کہ میں سنوں کہ آپ کیا بات کریں لیکن اگر آپ میرے ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کریں تو تب میں یقیناً چاہتی ہوں کہ اس کو سنا جائے یعنی آپ اس وقت آپ پچیس کروڑ لوگوں کو دہشتگرد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں میں پچیس کروڑ کو تو نہیں لیکن میں پی ٹی آئے والوں کو اور پی ٹی آئے کے جتنے سپورٹرز ہیں ان کو ضرور دہشتگرد کی نظر سے دیکھ رہی ہوں چلیں اس کا جواب تو ان سے لیں گے کہ آپ دہشتگرد یہ کتنے ہیں کتنے بڑے دہشتگرد ہیں بہرحال یہ جو معاملہ ہے جو لیجسلیشن ہے دورنگ دی کیس یہ جو ٹرائل کے دوران جو ٹربونلز والا معاملہ ہے اس میں آپ آرڈیننس لے آئے پھر آپ نے قانون سازی کر دی اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوا تھا اس وقت یہ قانون موجود نہیں تھا اب پروسیڈنگز چل رہی ہیں ٹربونل مانگ رہا ہے کہ فون ٹھوٹے فائیو لے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹربونل ہی ختم کریں جناب ریٹائر جج لگائے دیکھیں یہ جو پاورز ہیں آرڈیننس پاس کرنے کی یہ ہمارا پورا لیجسلیشن کا ایک قانون ہے ہر کسی کے اپنے رولز ہیں اب اگر کسی کو یہ پروبلم ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب یا کوئی بھی اور جن کے اوپر کیس چل رہا ہے وہ ایک سرٹن پوزیشن پر کیوں ہے کیا آپ کے پاس ایسا کوئی لوگ ہے جو یہ کہتا ہے کیونکہ ان کا الیکشن کیس چل رہا ہے سوال مختلف ہے سرٹن پوزیشن پر وہ ہیں اس نوٹیفیکیشن کے وجہ سے جو ان کا فارم فارٹی سیون ایوینچلی ریزلٹ ان کو نوٹیفائی کیا گیا لیکن ایسا کوئی law نہیں ہے جو ان کو بار this is exactly what I think ایسا کوئی there is no law which bars ہیں because اس تائم پہ وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے اور اگر آپ نے بات کرنی ہے جتنے ordinances پی ٹی آئی کے زمانے میں آئے ہیں ہار لیجسلیشن تو وہ ایکٹننس ہوئی ہے so let's not even get there but جہاں تک یہ بات ہے اس وقت وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ اور وہ کوئی سپیشلی اس چیز کے لیے نہیں آئے تھے کہ میں آ کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن کے یہ ارڈیننٹس جو ہے اس کو سائن کرنوں وہ ابھیسی بکوز 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 پاچھے صاحب پرسن سپیسیفک لیجسلیشن پرسن سپیسیفک کانسٹیوشنل امینڈمنٹس یہ سب اللاؤڈ ہے یہ نارمل ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں حسن رضا پاچھے صاحب آپ کو میری آواز آ رہی بسرہ صاحب پہ چلتے ہیں بسرہ صاحب بسرہ صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیں آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے لیے ہمیں یاد ہے کہ آئینی ترمیم سپیسیفک کیونکہ ایک ہی شخص تھے جو دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکے تھے اور یہ جو قدبن تھی کہ دو سے زیادہ مرتبہ نہیں رہ سکتے اس وقت ایک پرسن سپیسیفک کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی آج پاکستان کا قانون بھی کیس سپیسیفک یا پرسن سپیسیفک بن رہا ہے یہ جسٹیفائیڈ اور دوسرا عامنا حسین صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو سب کی سب پوری پی ٹی آئی کو میں دیشتگرد کے طور پر دیکھتی ہوں تو ان کی تو ٹیپنگ ہو سکتی ہے اچھا نیسا نکوی صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کون سے قانون آئین کی پاکستان میں ہر کل بات کر رہے ہیں آج آج بندازہ یہ کیجئے کہ وہ پی ٹی وی جو میرے اور آپ کے ٹیکس پہ چلتا ہے تک آپ لوگ چلے گئے ہیں کہ آپ کا کیونکہ اس کی وجہ کوئی ان کے پاس قانونی آئینی سیاسی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا عوام تو ساتھ نہیں ہیں اب یہ لوگ ڈرا کر دھمکا کر اسی طرح دہشتگرد اللہ حق ہے نا آمنہ کے بات مجھے سچی نکل گئی دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نائنٹی پرسنٹ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اب یہ جو قوانین بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پرسنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ دہشتگرد ہے یہ کوئی کہ پی ٹی آئی نائنٹی پرسنٹ کو جو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ دہشتگرد ہے ابھی آمنہ کے بھو سے نکل گیا کہ ہم نے کانونی ان کے لیے بنایا ہے نہیں نہیں میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کانون ان کے لیے بنایا ہے نہیں ایک منٹ مجھے بسرا صاحب ایک منٹ دیجئے گا میں صرف آپ کو کلاریفائی کر رہی ہوں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کانون ان کے لیے بنایا ہے مجھے عیسیٰ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام دہشتگرد ہیں میں نے کہا بائیس کروڑ نظر سے دیکھ رہے ہیں سو آئی سیڈ کے بائیس کروڑ کو میں دہشتگرد نہیں کہہ سکتی لیکن پی ٹی آئی والوں کو میں دہشتگرد کہتی باقی رہی بات پاکستان میں انصاف کے نظام کی ٹوٹل ایک سو بیالیس ممالک ہیں پاکستان میں ہمارا انصاف کا نظام عدالتی نمبر پاکستان کا ایک سو انتیس نمبر پر ہے یہاں پر پرابلم ہی کہہ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر امیر جو ہے ان کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور قانون ہے پاکستان کی جو کرمنل ایلیٹ ہے پانچ پرسنٹ جو کرمنل ایلیٹ ہے جو آج پاکستان پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اندازہ کیجئے وہ قوانین بنا رہے ہیں آج قوانین تو یہ ہونے چاہیے بناتے کہ جن کی پاکستان سے باہر جید آدھیں پڑی ہیں ابھی دبائی لیکس آئی ہیں مجھے بتائیے اس کے اوپر کس نے کام کیا اور کس کی ہیں وہ مہین نواز شریف صاحب آسفلی زرداری صاحب ریٹائیڈ جینرلز ہیں کچھ بیوروکریٹس ہیں کچھ منزلسمن کیا اس کا آپ نے تذکرہ سنا پچاسی عرب کا ڈھاکہ پڑا ہے گندم کا اس کے متعلق آپ نے بات سنی اٹھالیس عرب کا یہ کوئلے کا ڈھاکہ پڑا ہے سائی وال میں تین بھی میگا سکیمز آئی ہیں سنا مریع مورنگزیب نے اشتہارات کے معاملے میں سکیم چلا پنجاب نے اس پہ بات ہوئی تو بات یہ ہے خاکڑ صاحب نے دھمکی ایسی لگائی دھمکی ایسی لگائی گردوں کے اوپر بات کی تو میرا موں کھل گیا ایسا نکوی صاحب ایک بات کرنے دیجئے گا آپ یہ جو تربیورز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کنفلکٹ آف انٹریس ہے آپ یوسف رضا آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے فوراں جب آپ نے دیکھا آپ سے فارم فورٹی فائی مانگے گئے کیونکہ وہ میاں نواز شریف جس کے مطلق بڑا ہار سنگھار کے لائے گیا تھا جن کو کہ میاں جی دو آوے گا اللہ کا پتا جاوے گا وہ ڈاکٹر یاسمن رائچس سے ہار گیا مریم بی بی ہار گئی اچھا آپ ان سے فارم فورٹی فائی مانگتے ہیں یہ جیجز کو دھمکاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی ڈگری جالی ہے اب آپ کی یہ فون ٹیپنگ والا معاملہ کیا ہے یہ صرف اور صرف ہی خوصہ صاحب نے اس کو ڈیفائن کر دیا یہ جو سپہائی کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں ان کو بیلس کر رہے ہیں یا ٹارگٹ اس کو کریں گے ابھی آمنہ شیخ نے بتا دیا کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کریں گے میں نے بالکل یہ نہیں کہا سیاسی طور پر سن لیں سیاسی طور پر کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے عوام ان کے اوپر بلکل ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن یہ جو مرضی کر لیں اسہ نقی صاحب اللہ الحق ہے اچھا انصداد دہشت انصداد دہشت گردی لہور کی عدالت کا فیصلہ بسرہ صاحب بسرہ صاحب ایک نون لیگ اور مریم بی بی کی جو سیاست ہے وہ تو ساری آرڈیو ویڈیو کی سیاست دنی شریف خاندان کی وہ کہتے ہیں ہمیں مارے پاس فلاں کی ویڈیو ہے میں جمعنی میں آپ کو بتا دوں کہ انصداد دہشت گردی عدالت لہور کا ڈیسیزن بھی آ گیا اور زمانت عمران خان صاحب کی تین مقدمات میں مسترد ہو گئی ہے اسکری ٹاور جناہ ہاؤس اور جلاو گھراو کا جو کیس تھا اس میں وہ مسترد بھی ہو گئی ہے اس کے امپیکٹ پہ بھی میں نے آگے سل کے بات کرنی ہے اور آپ کا جواب آمنہ حسن صاحبہ بھی دینا چاہتی ہیں بٹ حسن رضا پاشے صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا مجھے کویکلی بتا دیجئے کہ آمنہ حسن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ there is nothing wrong person specific اگر legislation یا case specific قانون سازی ہو رہی ہے آئین سازی ہو رہی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہم نے دیکھا میں نے اٹھارویں ترمیم کا تذکرہ کیا میں نے جو یہ معاملہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب واپس آئے تو تاہیات نہ اہلی کے حوالے سے جو legislation ہو رہی تھی کہ اپیل ہو سکتی ہے اور پھر eventually سپریم کورٹ سے وہ سب کچھ ہو گیا اور آج tribunals والے معاملے پر بھی ایک case specific legislation ہو رہی ہیں کہ جو form 45 مانگ رہے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لئے ریٹائر جج بھی لگا سکتے ہیں is that okay بلکل یہ قانون سازی ہو چکی ہے میری اطلاع کے مطابق سینٹ آف پاکستان نے بھی جی جی صدر نے بھی دستخط کر دیا ہے اور صدر نے بھی دستخط کر دیا تو یہ قانون اپنی جگہ پہ implement ہو گیا ہے اور اگر کوئی aggrieved ہے تو اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ ڈیریکٹلی جا کے ان قوانین کو جو ہے وہ ultra virus of the constitution قرار دے سکتا ہے یہ ان کے پاس رائٹ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اب ایک اور ایکٹ ہے جس پہ جس کی جس کی بدیار پہ جو ایٹین ڈریٹ سے ابو آئی ایس آئی کے آفیسر کو جو ہے وہ سرولیس کے لیے یا کال ٹیپنگ کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ بھی ایک ایٹ ہے افسوس یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تھارے کیسے چلاتے ہیں شور مچاتے ہیں یہ بڑی جاتی ہو رہی ہے اب یہ بھی نائیٹین فیٹی سکت کا اور اس وقت ہے جس وقت میرا فیال ہے کہ اس وقت ایوب خان جو ہے وہ ایم پاور تھے آگے جو آرمی ایکٹ میں جو ایمینڈمنٹ آئی جس میں سیوریس کا ٹرائل آرمی کورس میں کرنے کا کہا گیا اس وقت وہ بھی ایوب خان جو ہے وہ ایم پاور تھے اور انہوں نے وہ یہ ایمینڈمنٹ لے کر آئے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب بھی کوئی دیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے وہ ان گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ اس کو ایمینڈمنٹ نہیں کرتے سیمپل مجارٹی چاہیے یہ کوئی آئین میں تو انہوں نے ترمیم کرنی نہیں ہے انہوں نے قانون میں کرنی ہے جس کے لیے ریکوائر جو ہے وہ سیمپل مجارٹی ہے اور یہ سیمپل مجارٹی ہونے کے باوجود یہ نہیں کرتے اور پھر جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ تو بڑی بنیادی اپوو کے صلاح ورزی ہے اور ہم اس کو ہمارے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے اسی لیے گرینڈ ڈائلاغ کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں جو سارے مسکرانے لگ پڑتے ہیں چاہے اس میں یہ بسرا صاحب ہیں یا آمنہ شیب طہبہ ہیں میں ان کو سیمپولیکلی کہہ رہا ہوں آئی مین ٹو سے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ان کے لیے ہم پچھلے کتنے سالوں سے مسلسل آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنا پریٹ فارم دیتے ہیں یہ لوگ آئیں پریٹیکل پارٹی گائیں گرینڈ ڈائلاغ کریں کہ ویف فارورڈ کیا ہے جب تک ویف فارورڈ کا تیئر نہیں ہوگا تو یہ پنگ پنگ چلتا رہے گا اور یہ سارا سسلہ اسی طرح پاشا صاحب مجھے بریک پہ جانے آپ نے سمپل مجورٹی کی بات کی سمپل مجورٹی والا معاملہ جڑا ہوا ہے اس وقت ایک بہت دمہ آج اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا مخصوص نشستوں کا کیا آج جو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ منورٹی گورنمنٹ کو دو تہایی اکثریت میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اگزیکلی کیا فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان سے آسکتا ہے پروشیڈنگ آج کیا ہم نے دیکھے اس کیس کی سماعت کے دوران ایک تو میں آپ کو گفتگو آغاز میں سنوانا چاہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور اس میں جو دھاندلی کی مبینہ دھاندلی کی شکایات تھی اس کا انہوں نے تذکرہ کے ان الفاظ میں کیا اٹھارہ کے الیکشن تھے وہ صحیح تھے بھر گو دھاندلی کی اس میں اس میں دیکھیں 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 اس میں جسٹس عطر من اللہ نے کہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز غلط تھے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں بھی غلط الیکشنز کو اوکے کر دیا جائے یہ دوہزار چوبیس میں بھی اس تاریخ کو دہر آیا جائے سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا انڈیو کورس اف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تفصیلی فیصلہ اور شارٹ آرڈر دونوں جو ہیں وہ متوقع ہیں چند روز میں آ سکتے ہیں آنانس کیا جا سکتے ہیں لیکن آج ایک ڈاکیمنٹ فیصل صدیقی کی طرف سے پڑھ کر سنایا گیا کمرہ عدالت میں الیکشن کمیشن فاکستان کا یہ ڈاکیمنٹ ہے اور یہ کہا گیا فیصل صدیقی نے کہا کہ پہلی دو لائن سکپ کر دیں اس میں لکھا ہوا ہے پندرہ فروری دوہزار چوبیس سے اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کے درمیان سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا ازاد ارہکین نے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آئین کے آرٹیکل 51 سب کلوز 6 ڈی سکس ای اور آرٹیکل 106 3 سی اور پھر یہ سب کچھ ہوا گیون ٹائم فریم میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن بیانوے سکس کے تحت کیا ہوگا اس کیس کا فیصلہ آمنہ صاحبہ آپ لوگ سیٹس مانگ رہے ہیں آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کاروائیہ آپ نے دیکھ لی کہ آپ لوگوں کو یہ سیٹس مل جائیں گی جو کہ مخصوص انشستیں بنتی ہیں ان لوگوں کے حصے جنہوں نے اپنے طور پر تو تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا تھا دیکھیں آپ پر جو سوال ہے کہ کیا ہمیں یہ سیٹس مل جائیں گی ہم ای 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 جوڈیشل سسٹم میں تو ان کا ڈیسیشن تو پریڈک نہیں کر سکتی ہوں بٹ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں از ای لائر ہمارے آرگیومنٹس کے اوپر اور ہمارا جو کیس تھا بلکہ وہ اس کی سمری جو ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو پی ٹی آئے کے لائر تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے مطابق اٹھارہ سیٹوں والوں کو تیس سیٹیں ریزرگ کیسے دی جا سکتی ہیں تو کازی فائزی سان انہوں نے کہا کہ پھر آپ کی لوجک کے مطابق تو زیرو سیٹوں والوں کو تو زیرو سیٹیں ملنی چاہیے اور مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے وکیل نے خود اپنی کانورسیشن میں یہ ایکسیپٹ کیا کہتے ہیں یا سر 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 اگر جب وہ خود منشاہ یہ ہے کہ جو اگر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں نے پی ٹی آئے کو ووڈ ڈالا اس میں اسی لاکھ اگر خواتین تھیں لیٹس جسٹ سپوز کہ اسی لاکھ خواتین تھیں ان کی نمائندگی آپ کی جماعت کی اور آپ کی ہم جماعت خواتین کر شکتی ہیں یہ فیر ہوگا آئین کی روح کے مطابق ہوگا دیکھیں آئین کی روح کے مطابق یہ ہوگا کہ آئین کے مطابق جس پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا یہ انہوں نے اپنی اتحاد کاؤنسل کسی انڈر پریشر تو انہوں نے نہیں کیا یہ انڈر پریشر ہی ہوا تھا انہوں نے پہلے وہ بلے باز کو جوئن کیا پھر وہ بدل گئے پھر انہوں نے بڑے عرصہ مشاورت کرتے رہے میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ ملنے کیا اگر تیرا جنوری کے ایوینٹس میں خبریں سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کرنا جو آٹھ فروری کے ایلیکشن کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کرنا ان کی پرسنل چوئیس یہی تو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا کہ اب سنی اتحاد کاؤنسل کے ہم میمبرز ہیں یس پر سنی اتحاد کاؤنسل وہ جماعت ہے جس نے نہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا نہ کوئی لسٹ چلیں بحث بحث طبیل ہو جائے گی بشرا صاحب بشرا صاحب آپ کا میرا ٹویٹ دیکھا تھا کہ آپ تو فارم پنتالیس لے کر آپ سارے لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سو ستر اسی لوگ سپریم کورٹ جائیں گے چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ وہ خود کو سماعت سے الہدہ کر لیں آپ نہیں آئے جی وہ الیکشن ٹیبیونل کا کیس جب لگے گا اس میں ہم ایک سو اسی لوگ ہیں جو فارم فارٹی فائی کے مطابق پورے پاکستان میں جیتے ہوئے ہیں ہم سب لوگ اس دن سپریم کورٹ آئیں گے اور ان رائٹنگ درخواست دیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائی صاحب ہمیں نہ آپ سے انصاف کی توقع ہے نہ آپ سے اعتماد ہے اور آپ اس بنچ سے الگ ہو کر فل کورٹ بنائیں اور اس کی لائی پروسیڈنگ جس طرح آئی دکھا رہے ہیں اس کی لائی پروسیڈنگ دکھائیں اور وہ انشاءاللہ دیٹر سری بائیں گی اچھا دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پارٹی کو ختم کر دیں گے آپ نے ہر بار استعمال کر لیا انڈ افی ڈے آپ چیف جسٹس قاضی فائی صاحب کہہ رہے تھے بھئی آپ نے ہمارے بلے کا رشان چین لیا ہماری پارٹی کہاں رہ گئی اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ جی الیکشن بسر صاحب آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے چھنا گیا تا نشان آمنہ پلیز آمنہ پلیز آمنہ پلیز میں توقع کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ بیئیو کریں آپ اپنٹن پر بات کیجئے گا اچھا اور الیکشن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلی کی تشریح غلط ہو گئی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ میرے سے انکھیں لے لیں میں اندھا ہو جاؤں اور مجھے کہیں کہ یار تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کس کو نہیں پتا کہ یہ پورے پاکستان میں ہم شوقت بس رہا ہے میری تو ایسی ایت ہی نہیں تھی کہ میں الیکشن لڑ لے تک میں آٹھ مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی کیمپنی لگانے دیا گیا جلسہ جلوس کچھ نہیں ہے لوگوں نے عمران خان کو بورٹ ڈال ہے اس لیے آپ یہ پورا جو کچھ یہ فون ٹیپنگ والا معاملہ ہو یہ آرڈینسز والا معاملہ لیکن ٹربینل والا معاملہ ہو یہ آئی سیٹوں والا ایک ہی منشاہ اور ایک ہی مقصد ہے یہ جو جالی نظام ہے جالی اسمبلیہ ہے جالی حکومت ہے اس کو بچایا جا سکے لیکن یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں ہو سکتا چونکہ جب تک عوام جس نظام کے پیچھے کڑے نہیں ہوتے وہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام جو ہے یہ ظلم اور جبر کا نظام ہے عوام کس کے ساتھ کڑے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جہان اللہ دی بورٹ خاندہ نظام کو چلانے ہیں اس کا راستہ اڈیالا جیل سے ہو کر گزرے حسن رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ کونسٹیوشن کے حوالے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کیس کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی چیز جسٹس آف پاکستان انسسٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹ لیٹر آف دی کونسٹیوشن کے اوپر جانا چاہیے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچ میں موجود مختلف ججز ہیں ان کی رائے یہ بنتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سپیرٹ آف دی کونسٹیوشن بھی دیکھا جائے آئین کی مرضی اور منشاہ کیا ہے اور کمپلیٹ جسٹس کی طرف جانا چاہیے تو آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتہائی یہاں مقدمہ اس میں لیٹر آف دی کونسٹیوشن کو دیکھیں گے یا لیٹر آف دی کونسٹیوشن کو دیکھیں اسے صاحب دونوں اپنی جگہ پہ ایک اہم موضوعات ہیں کہ سبسٹینٹر جسٹس کرتے ہیں یا جو آئین کی بات ہے جو ایز ایٹ اس لکھا ہے اس کے تابق چلنا ہے اب آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آزاد کسی پارٹی میں چلے جائیں تو جو نشستیں ان کی ہوتی ہیں یا وہ بچ جاتی ہے ان کو نہیں دی جاتی اور وہ سکتلس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر باقی پارٹیوں کے درمیان بانڈ دی جائیں یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا شہباز خوزی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کیس میں بھی عدالت کی معاونت سے زیادہ میں کیونکہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں ہر پروسیڈنگ میں نے اٹینڈ کی ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسا پارٹی اس میں آکٹ کر رہا ہے یہ میری رائے ہے غلط ہو سکتی ہے بہت آپ کی انڈیس اینڈنگ کیا ہے آج جسٹس ستر من اللہ نے بھی یہ کہا کہ جو سوالات انہوں نے اپنے ڈیشنل نوٹ میں چھوڑے تھے اس کے اوپر شائع وے کرتا ہوا الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ وقت کا تقاضہ ہے ہر وقت یہ چینج ہوتا رہتا ہے ایک جیسا نہیں رہنا رہتا ہر وقت اور یہ میں آمنہ بی بی کو بتانا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤں دیکھ بھال کے کریں کیونکہ یہ وقت چینج ہو جاتا ہے اور پھر کل کو ریسیونگ انڈ پر یہ بھی ہو سکتی ہے یہ الیکشن کمیشن کا تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ کانسل جو کہ قانون میں اجازت ہی نہیں ہے فائضی صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے کہ پرائیوٹ کانسل سرکاری ادارہ نہیں کر سکتا انہوں نے پرائیوٹ کانسل اس میں انگیج کیا تو یہی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ہر جگہ پی ایم ایل ان نے اتنی اپیلے نہیں کی ہوں گی الیکشن کراسس میں جتنی الیکشن کمیشن نے خود چینی تو وہ جانبدار تو ہے ہی اور آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے کا سارا کام تو تو یہ سارے کا سارا مسئلہ تو اصل میں کادی صاحب کے فیصلے سے ہوا جو کہ ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے بلہ چینہ اور این اس وقت چینہ جب ٹائم بلکل سیمبل کا دینے والا مقصود تھا اور اگر نہ یہ یہ تو کوٹ میں بھی آیاں ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اسی بیسز پر پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں سمجھا اس وقت کہ کیونکہ کادی صاحب کا اپنا فیصلہ آ چکا ہوا تھا ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کونسٹیٹوشن کی گارڈین ہے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی گارڈین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ آئین کی منشاہ آئین کی روح کی پروٹیکشن ان کا کام ہے ایک عام انسان جو کہ طاقتور نہیں ہوتا وہ اتنی بڑی عدالتوں کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ بہت بڑی سٹیٹ ہوتی ہے جس کی کوئی ایکسیس کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جہاں سے وہ عدالت سے دادرسی لینے جاتا ہے ربر سٹیمپ لگوانے سرکاری کام پہ یا سرکار کی غلطیوں پہ ربر سٹیمپ لگوانے عدالت نہیں جاتا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ کسی ٹریک وارڈن کی کھلی کچہری نہیں ہے کہ یہاں آپ یہ کہہ دو کہ یہ آپ نے اشارہ کیوں کر دی ہے اب تو آپ کو یہاں پہ جرمانہ ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے سپریٹ میں کہ ہوا کیا یہاں پر جو قانون کا آرٹیکل کونسٹیوشن کا ہمارا ففٹی ون سکس کا ڈی اور ای ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے حساب سے عورتوں کو اور مائنورٹیز کو سیٹ دی جائیں گی اس پروپورشن میں جس پروپورشن میں اس پارٹی نے نشستیں حاصل کی یا اس کے بیکٹ کینڈیٹس نے نشستیں حاصل کی آپ نے عدالت میں کرنا کیا ہے عدالت نے عوام کی جو ترجمانی ہے ان کے ووٹ کے سہی اب رن آٹ آف ٹائم یہ آل ٹوگیدھر ایک بڑی ڈی بیٹ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی فیل وقت بات نہیں ہو سکتی شاکت بسرہ صاحب آمنہ حسن صاحب آشاباز خوزہ حسن رضا پاشا صاحب بہت بہت شکریہ یہ فیصلہ بھی آ جائے گا ہم نے میاں محمد نواز شریف کو ناہل ہوتے نکالے جاتے اور پھر ان کے اوپر تحایات ناہلی کا فیصلہ بھی دیکھا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا اور اب مخصوص نشستوں کے کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو تاریخ کرتی ہے عدالتیں نہیں کرتی عوام کرتی ہے عدالتیں نہیں کرتی مورخ ان کے بارے میں ضرور لکھے گا ہم بولیں نہ بولیں اس آنے والی تاریخ میں اس کے اوپر بات ضرور ہوگی اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ